بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول ما زہرہ من نجابت المامونی سدادوہو اول ما موصولہی ما زہرہ من نجابت المامونی مامون کے خاندانی شرافت میں سے ظاہر ہوا سب سے پہلے یعنی سب سے پہلے جو ظاہر ہوا مامون کے خاندانی شرافت کے وجہ سے نجابت کس کو کہتے ہیں؟ خاندانی شرافت کو خاندانی شرافت وہ کیا ظاہر ہو؟ کیا چیز ظاہر ہو گئی؟ صدادوہو یہ صحبت رائع صدہ یہ اصل میں صدہ یا صدہ صدادن صدہ یا صدہ صدادن سے ہے اور اس کا معنی ہے اصاب فی قوله و عمله اور یہ صدد اللہ فلانا قومو و وفقو صدد اور ایک ہے صدہ یا صد سد بند باند رہا کس چیز کو بند کر رہا مثلا اس کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدہ فلان باب الکلام علیہ یعنی فلان نے اس پر بات کرنے کہ دروازے بند کر دیں تو یہ صدہ یا صدہ سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ صدہ یا صدہ سے ہے جو بند کے معنی میں رہا ہے انی کنتو او اد بوہو کنتو او ادبو ابھی یہ کنتو او ادبو ہو یہ ہے فیر ماضی استمرار فیر ماضی استمرار یعنی میں اس کو ادب سکھاتا تھا میں اس کو ادب سکھا رہا تھا اس کو کس کو ہوں المعمون یعنی میں معمون کو ادب سکھا رہا تھا ادب دے رہا تھا علم یعنی اس کو علم دے رہا تھا یا ادب سکھا رہا تھا کنتو او ادبو ہوں میں اس کو سکھا رہا تھا فوجہتو تعدیباً سے ہے تعدیب فوجہتو وجہتو الیہی میں نے کسی کو اس کو بلانے کے لئے بیجا فوجہتو وجہی وجہو توجیہاً باب تفعیل سے توجیہاً سے وجہی وجہو الیہی یعنی علی المعمون یوماً ایک دن اور کیوں بیجا اس کو لئی اخرجا لئی اخرجا لئی اخرجا لئی اخرجا اس کے بعد ان مقدر ہے لئی اخرجا کیوں اس کے طرف آدمی کو بیجا اس دن لئی اخرجا تاکہ وہ نکلے فابطعا تو اس نے دیر کر دی لیڈ ہو گیا اسو دیر کر دی اس نے تو جب اس نے دیر کر دی فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ لِسَعِيدٍ نِلْجَوْحَرِيَ لِسَعِيدٍ نِلْجَوْحَرِيَ اس لئے رکھ گیا یہاں پر تنوین ہے لِسَعِيدٍ لِسَعِيدٍ جَوْحَرِيَ وَهُوَا فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ لِسَعِيدٍ جَوْحَرِيَ وَهُوَا فِي حِجْرِهِ اب یہ حجر کا جو لفظ ہے ایک ہے حجرن ایک ہے حجرن ایک ہے حجرن تو حجرن کا معنی رکاوٹ آرہا ہے رکاوٹ حجرن کا معنی عقل بھی ہے گود بھی ہے حفاظت بھی ہے اور حجرن کا معنی بھی گود کا بھی آرہا ہے اور ایک معنی اس کا آرہا ہے یہ ناخن کے ساتھ جو گوش لگا ہوتا ہے یہ سارا اس کو بھی حجرن کہتے ہیں ناخن کے ساتھ جو گوش لگا ہوتا ہے اس کو بھی حجرن کہتے ہیں اور ایک ہے حجر حجرن یہ پتر کو کہتے ہیں پتر کو حجرن کہتے ہیں اس کا جمعہ حجر آرہا ہے اور اس کا جمعہ حجور آرہا ہے اب یہاں پر ایک حجر یہاں جو حجر ہے اس کا معنی کیا ہے حجر ہے فی حجری ہی یعنی فی حجر سعید جوہری اور یا حجر سے مراد گود نہیں ہے بلکہ گود کا جو لازمی معنی ہے تربیت وہ مراد ہے تربیت کہ اس کی تربیت میں وہ ہوا فی حجر ہی اور وہ جو ہے معمون معمون اس کی تربیت میں تھا انہاز الفتح فتح کہتے ہیں اس آدمی کو اس نوجوان کو فتح کس کو ہے نوجوان کو کہتے ہیں اور اس کا جمعہ حجر آرہا ہے فتیان فتیان وفتیتن فتیان وفتیتن قدش تغالا قدش تغالا بطالت بطالا کتے بیکارکو اور جدید عرب میں بروزگارکو کتے کس کو کہتے ہیں بروزگارکو بروزگارکو فقالا جب میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ بیکار چیزوں میں لگا ہے تو سعید نے مجھے کیا کہا فقالا سعید قویم ہو بالعداب کہ اس کو سیدھا قویم تقویم کہتے ہیں سیدھا کرنا تقویم سیدھا کرنا کہ اس کو عدب کے ذریعے سے سیدھا کرو اس کو عدب کے ذریعے سے سیدھا کرو بالعداب عدب کے ذریعے سے ابھی جب اس نے کہا تو فلمہ خرجا لما کہ جب خرجا وہ نکلا جب نکلا تو کیا کیا میں نے زرب تو خرجا میں کون ہے معمون زربتہ میں نے معمون کو مارا سلاسہ دیرار 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 ان کی جمع ہے اور کھوڑے کو کہتے کہ میں نے اس کو تین کھوڑے مارا فإنہو لیب کی وہو رون لگا وهو رون لگا اذا اذا بجا بجا بجافر بجافر ابن يحیى قد استأزن زانا علی استأزن علی استأزن علی کا معنی ہے کہ اس نے داخل ہونے کی اجازت طلب کر لی تو اذا یحیى اس کے معنی ہے اچانک کہ اچانک جابر ابن یاب نے اس پر یعنی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر دی فوسبا وسبا یا سیبو وثوبا کہتے ہیں چلانگ لگانا یا لپکنا لپکنا کسی طرف تو وہو لپکا الافراشی ہی اپنے بستر کی طرف کون لپکا معمول اپنے بستر کی طرف مسرعان حال کونی مسرعان یعنی اس حال میں کہ وہو تیزی کے ساتھ وہو اور یہ بھی حال ہے وہو حالیہ ہے وہو وہو لپکا کس حال میں یم سحو عائی نی ہی یم سحو عائی نی ہی اصل میں ہے عائی نی نی لیکن اضافت ہا کی طرف اضافت ہے تو نون وضف کیا تو عائی نی ہی نون اضافت سے گرا دیا تصنیقہ سیغہ ہے کہ اپنے دونوں آنکھوں کو مل رہا تھا مسا کر رہا تھا مل رہا تھا ساف کر رہا تھا فجلسا پھر بیٹھ گیا ثم قال لی یدخل لام کس کی لئے لام امر ہے لی یدخل کہ اس کو چھئی ہے کہ وہ آجائے داخل ہو جائے فدخلا کون داخل ہو گیا جعفر بن مل رہا تھا یا حیاء حقومتو مل مجلسی مل مجلسی 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 وخشیتو اور میردر گیا کس بات سے ایش کونی کی میری کی میری شکایت کر دے الہ جعفر کہ جعفر کو میری شکایت کر دے فالقا منہما اکرہو فالقا لقا سے ہے کہ میں اس کی طرف سے مجھے وہ چیز ملے ما اکرہو جو میں ما اکرہو جو میں نفسن کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی بات کہہ دے جو مجھے برا لگے تو اس وجہ سے میں وہاں سے اٹھ گیا فاق بلا میں ہوا ضمیر معمون کی طرف ہے ہوا ضمیر کس کی طرف ہے معمون کی طرف ہے علیہ علیہ یعنی علی جعفر بی وجہ طالق بی وجہ طلق طلق بی وجہ طلق یعنی کشادہ چہرے کے ساتھ یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ وحادثہو محادثتن سے ہے بائی مفاعل سے اور اس کا معنی ہے اپس میں بات کرنا گفتگو کرنا وضاحکہو اور ایک دوسری کے ساتھ حسے دونوں حسے وضاحکہو اور اس کے ساتھ حسا یعنی دونوں حسے اس لیے کہ بائی مفاعل ہے ضاحکہ ضاحکم مضاحکتن فلم اور جب یعنی جب اس نے جانے کا ارادہ کیا جب وہ حرکت کرنے لگے یعنی جانے لگے قال کس نے کہا معمول نے یا غلام واحد ہے دابتہو دابتہو کا معنی یہ یہ مفہول مطلق ہے مفعول مطلق ہے اور اس کا معنی ہے یا پر فعل معصوب ہے احضر یا غلام احضر دابتہو یلی دابتہ جعفر ورجعتو تو میں واپس آیا فقال ما ما بمعنی ایو شئی حاملہ کا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ان قمتہ حان کہ ہمارے پاس سے آپ اٹھ گئے فقلتو خیفتو میں ڈر رہا تھا اس بات سے کہ انتش کوانی الیہ کہ آپ ان سے میرے شکایت کریں گے کہ اس نے مجھے مارا ہے فا یو وب وب بخ نی فیو بخنی انتشکونی الیہ فیو بخنی کہ میں اس بات سے ڈر رہا کہ تو اس کو میرے شکایت کر دے اور وہ کیا کر رہے وہ مجھ یعنی میری سرزنش کر لے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر لے مجھے ڈانٹیں تو اس وجہ سے میں اٹھ گیا فقالا معمول نے کہا اِنَّا لِلَّهِ ایسا کیسا ہو سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ آدمی جس طرح ہم جہا پر حفصوص کا اظہار کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وہ اِنَّا لِلَّهِ جون پڑتے ہیں یہاں پر بھی اس نے اِنَّا لِلَّهِ یا عَبَى مُحَمَّد یا عَبَى مُحَمَّد عَبَى مُحَمَّد یا عَبَى مُحَمَّد یہاں پر حالتیں نسبی میں ہیں اضافت ہے تضافت میں نسب کے ساتھ ہے عَبَى مُحَمَّد اور عَرَاب بِالْعَلِف ہے اسمائی ستہ میں سے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اُعُلِم ہوں وَأُخْبِرُو تو یہاں پر کہ میں اس کی جو اطلاج ہے میرے حرون رشید کو بھی نہیں دیتا اس لئے کہ معمول حرون رشید کے بیٹھا تھا فَكَيْفَ اُطْلِعُ تو کس طرح میں اطلاع دیتا میں مطلع کرتا جعفر جعفر کو عَلَى اَنِّ اس کے بوجود کہ میں اَنِّ احتاج خِلَى عَدَبٍ اس کے بوجود حال یہ ہے اور یہ حد تک کہ میں کیا محتاج ہوں عَدب کے طرف کہ آپ مجھے عَدب سکھا ہے اور میں کیا کروں وہ بخی اُطَوْبِ خَنْبِ باقی تفعیل سے ہے اس کو یاد رکھئے يَغْفِرُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ آپ کو اس کی مغفرت کرتے جب اس نے یہ بات کہیں تو یزیدی فرماتے ہیں فَكُنْتُ اَحَابُهُ کُنْتُ اَحَابُهُ يَاوِ فَيْن مَازِ استمراری ہو جمیر کس کے طرف ہے مامون کے طرف میں اس کے تعظیم کرتا تھا یعنی عظمت کے وجہ سے کسی سے درنا کسی سے خوف کانا اس کے معنی اَحَابُهُ 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 اس کے معنی معاری بعد ذالک جب اس نے یہ بات کہیں اس لئے کہ اس نے بہت اچھی بات کہیں اور یہ اس کے خاندانی شرافت تھی تو اس کے خاندانی شرافت میں سے اس سے یہ بات جب واضح ہو گئی تو اس وجہ سے میں اس کے پھر اس کے تعظیم کرتا تھا یعنی اس کے تعظیم کی وجہ سے میں اس سے ڈر رہا تھا تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کیلئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ